السلام علیکم ناظرین کرام میں عامل ناصر باختیار تلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں لاکوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیارے دوستوں یابدو کیا ہوتا ہے یابدو کس چیز کا نام ہے اس پر بہت سے لوگوں کی رائے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور کچھ لوگ اسے فارسی سے جوڑتے ہیں عملیات کے میدان میں یابدو ایک قدعور بہترین طاقتور اور ضرور موکل ہوتا ہے جس کا قدع عملیات میں موکلات کے درمیان بہت بڑا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یابدو کا جو عامل ہوتا ہے وہ اتنا پاورپل اور بہترین ہوتا ہے کہ اس کا مقابلہ ہر عامل نہیں کر سکتا چاہے وہ عامل سفلی ہو یا علوی یابدو کے جو موکلین ہوتے ہیں اور صورت اخلاص کے جو موکلین ہوتے ہیں اسی طرح اللہ اسمد کے موکلین ہوتے ہیں یہ جوڑ میں ایک جوڑ رکھتے ہیں ان کی پاور ایک جیسی ہوتی ہے یہ آسانی سے تسخیر نہیں ہوتے یہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی کسی عامل کا کام نہیں کرتے پیارے دوستوں اسی طرح صورت اخلاص کا جو عامل ہوگا اللہ اسمد کا جو عامل ہوگا وہ بھی اتنا ہی طاقت رکھتا ہوگا جتنا یابدو کا عامل رکھتا ہے پیارے دوستوں یابدو کا عامل صورت اخلاص کا عامل اور اسی طرح اللہ اسمد کا عامل یہ اتنے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑے نامور جادوگر بڑے سے بڑے نامور عاملین اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتے وجہ صرف اور صرف طاقتور موکلین کی ہوتی ہے اسی طرح ان کے موکل زیادہ طاقت اور زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے جلدی کسی بھی عامل کا کام نہیں کرتے زکاة کبیر اکبر کا تو آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا جب تک آپ زکاة کبیر اکبر میں شمار نہ ہو اس وقت تک ان کے موکل آپ کے لیے اتنا آسانی سے کام نہیں کرتے آپ نے اچھکل بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو عملیات کے میدان میں بلکل زیرو ہوتے ہیں سفر ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ موکلین سے ڈرتے بھی ہیں وہ آوانوں سے ڈرتے بھی ہیں اور وہ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے جب آپ کسی طاقتور موکل کا سامنا کرو گے جیسے صورت اخلاص کا موکل ہوا اللہ اسمت کا موکل ہوا اور پھر یابدو کا عامل ہوا تو جب آپ ان کا سامنا کرو گے تو ان کا سامنا اتنا آسان نہیں ہوتا وہ جسمانی طور پر آپ پر بندشے لگا دیتے ہیں وہ روحانی طور پر آپ پر بندشے لگا دیتے ہیں وہ مالی بندش بھی لگا سکتے ہیں جانی بندش بھی لگا سکتے ہیں بعض اوقات اگر موکل کوئی خاص معلومات نہیں رکھتا ہو تو وہ جانی ایسے حملے کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات عامل مفلوج بھی ہو سکتا ہے اور وہ بعض اوقات عامل اس دنیا سے چلا جاتا ہے پیارے دوستوں یابدو کا عمل بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے چاہے وہ پڑائی میں ہوں یا تعویز کی صورت میں ہوں یہ اتنا زبردست شکار کرتا ہے اتنا بہترین وار کرتا ہے اپنے شکار پر کہ وہ شکار پھر اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا یابدو کے آج کا یہ عمل تسخیر قلب کے لیے ہے لوگوں کی دلوں کو تسخیر کرنے کے لیے ہے لوگوں کے دلوں کو قابو کرنے کے لیے ہے لوگوں کے رگ رگ میں جسم میں جان میں اور دل میں اپنا محبت ڈالنے کے لیے ہے بعض اوقات جب ہم پر کالا جادو ہو جاتا ہے تو ہماری تسخیر بلکل ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد ہمارے رشتدار بھی ہمیں چھوڑ جاتے ہیں ہمارے دوست بھی ہمیں چھوڑ جاتے ہیں ہم جس شخص اچھائی کرتے ہیں وہ برائے پہ اتراتے ہیں لوگ ہماری بات نہیں سنتے بلا وجہ اور بغیر کسی وجہ کے ہم سے نفرت کرتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمارا سامنا نہیں کرتے ہیں بلکہ چھڑ چھڑاپن اور غصہ کرتے ہیں جب آپ کا دکان ہو کارخانہ ہو فیکٹری ہو وہاں آپ کام کرتے ہو یا رہتے ہو تو لوگ حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ نہ بیٹھو نہ آپ کا اس کے ساتھ سلام دعا ہو اور یہاں تک کہ اچھے سے اچھے رشتدار بھی ساتھ چوڑ دیتے ہیں اس کو تسخیر کہتے ہیں جب آپ کی تسخیر بند ہو جاتی ہے پھر آپ کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی آپ اپنا علاج کر لے تاکہ آپ کا تسخیر کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ واپس بحال ہو جائے ورنہ آپ لاکوں اور کڑوڑوں کرزدار بھی ہو سکتے ہو ظاہر سی بات ہے جب آپ کی تسخیر بند ہوگی تو آپ کا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا اور جب آپ کا کاروبار ختم ہو جائے گا تو آپ دن بدن لوز میں جاتی رہو گے کالا جادو جب انسان پر بار کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلی وار تسخیر کا بند کرنا ہوتا ہے پیارے دوستوں یابدو کا یہ تلسم تسخیر کو کھو لیتا ہے تسخیر چاہے جتنا بھی مضبوط طریقے سے بند کیا گیا ہو یا بندش کی وجہ سے بند ہو یا نظربت کی وجہ سے بند ہو وہ تسخیر کو کھو لیتا ہے اور تسخیر پر ایسا بس لگا دیتا ہے کہ لوگ آپ کے گرویدہ اور دیوانے بن جاتے ہیں آپ پھر جہاں بھی جاتے ہوں لوگ آپ کا عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں آپ کا حاجت پورا کرتے ہیں تو دوستوں تسخیر تسخیر قلب کھولنا تسخیر شخص کھولنا تسخیر قلوب کھولنا اور سارے مخلوق کے دل میں اپنا محبت پیدا کرنے کے لیے اس تلسم کو لکھا جاتا ہے اس تلسم کو آپ تسخیر کے لیے بھی لکھ سکتے ہو اور اس تلسم کو آپ محبت کے لیے بھی لکھ سکتے ہو یہ تلسم محبت کے لیے اتنا بہترین اور کھارگر کام کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے عمل اس کے سامنے بلکل زیرو ہوتے ہیں پیارے دوستوں محبت اور تسخیر کے اس عمل کو ابھی لکھے گا اور اس تلسم کو شوہر اپنے بیوی کے لیے لکھ سکتا ہے بیوی اپنے شوہر کے لیے لکھ سکتی ہے اور اپنے اولاد کے لیے لکھ سکتے ہو اپنے بچوں کے لیے لکھ سکتے ہو اپنے بہن بائیوں کے لیے لکھ سکتے ہو لے لکھ سکتے ہو جو آپ سے ناراض ہو آپ نے ان رشتداروں کیلئے لکھ سکتے ہو جو ایک دوسروں سے ناراض ہو یا دشمنیاں رکھتا ہو طریقہ کار یہ ہے کہ مشتری کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ نے تین عدد تلسم لکھنے ہیں مشک اور زافران سے تین عدد تلسم لکھنے کے بعد آپ نے تینوں نکوش کے نیچے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک نقش کو تینوں نکوش کو ایک پلاسٹک اور چار نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے پاس رکھ دینی ہے دوسرا نقش آپ نے اپنے گھر کارخانہ فیکٹری جہاں آپ کام کرتے ہوں وہاں لٹکا دینی ہے اور تیسرے نقش کو آپ نے ایک میٹے پان میں رکھ کر بہتے پانی میں بہا دینا ہے پیارے دوستوں یہ نقش تین دن کے اندر اندر کمپلیٹ اپنا ریزلٹ دکھا دیتا ہے تین دن کے اندر اندر آپ کو بہترین سے بہترین ریزلٹ ملے گا تسخیر کے بارے میں اس نقش کا اجازت عام ہے جس دوست بہن بائی نے لکھنا ہوں وہ دل کول کر لکھ سکتا ہے کوشش کیجئے گا کہ اس نقش کو ہاتھ سے لکھے گا اس نقش کی پوٹو پرنٹ پوٹو کاپی مت کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے پیارے دوستو کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا اور اپنی رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو قائد سال لگا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا کی اکاؤنٹس میں ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مصیبت زیادہ بہن بائی کا بلا ہو تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا اپنا بہت سارے خیال لکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام مومنین و مومنات کو تمام مسلمین و مسلمات کو چھائے وہ جہاں بھی رہتے ہو خاص کر وہ دوسر وہ بہن بائی جو مصیبت زدہ ہے جو بیمار ہے جو لا علاج ہے جو گھروں میں پڑے ہیں جو اسپطالوں میں پڑے ہیں جو مدد کے منتظر ہیں آمین موسیقی